چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہا ہے چین سے لگنے والی بھارت کی سیمہ پر ایک بار پھر تناؤ کی خبر سامنے آرہی ہے لیکن اب بھارت پیچھے ہٹنے والوں میں سن نہیں بھارت چین کو موتوڑ جواب دے گا چین کی کسی بھی چال کا جواب دینے کے لیے بھارت میں بھی یودھستر پر تیاری شروع کرتی ہے خبر ایکی بھارتی فوج کے سب سے غاتک فائٹر جیٹ لیسی پر تینات کیا گیا ہے یہ فائٹر جیٹ دن میں ہی نہیں رات میں بھی اڑان بھر رہے ہیں خبر ایکی بارڈر کے پاس سگوئی تھرٹی اور رفیل تینات کیا گیا ہے اور بھارتی سینہ یہاں دن رات ابھیاس بھی کر رہی ہے کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ چین بارڈر کے پاس لڑاکو ویمان اڑا رہا ہے چین کی اس حرکت کا جواب بھارت نے رفیل تینات کر کے دیا ہے رفیل کی خاصیت کیا ہے اور اس کو دیکھ کر دشمن کے پسینے کیوں چھوٹتے ہیں وہاں یہ بتاتے ہیں رفیل کی خاصیت رفیل پر لگی گن ایک منٹ میں 2500 فائر کرنے میں سکشم ہے رفیل میں تگڑا رڈار سسٹم ہے یہ 100 کلومیٹر کے دائرے میں ایک بار میں ایک ساتھ 40 ٹارگٹ کی پہچان کر سکتا ہے بھارت کو ملے رفیل لڑاکو ویمان قریب 24,500 کلومیٹر تک کا بھار اٹھا کر لے جانے کے لیے سکشم ہے ساتھ ہی 60 گھنٹے اترکت اڑان کی بھی گیارنٹی ہے رفیل لڑاکو ویمان کا کومبیٹ ریڈیس 3700 کلومیٹر ہے ساتھ ہی یہ دو انجن والا ویمان ہے رفیل میں تین طرق یہ مسائل لگائی جا سکتی ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی میٹیور مسائل ہوا سے زمین پر مار کرنے والا سکلپ مسائل اور ہیمر مسائل رفیل لڑاکو ویمان سٹارٹ ہوتے ہی اوچائی تک پہنچنے میں انہیں ویمانوں سے کافی آگے ہے رفیل کا ریٹ آف کلائیم 300 میٹر پرتی سیکنڈ ہے جو چین پاکستان کی ویمانوں کو بھی مات دیتا ہے یعنی رفیل ایک میٹ میں 18,000 میٹر کی اوچائی تک جا سکتا ہے لڑاک سیما کے حساب سے دیکھے تو رفیل لڑاکو ویمان فٹ بیٹھتا ہے رفیل اومنی رول لڑاکو ویمان ہے یہ پہاڑوں پر کم جگہ میں اتر سکتا ہے اسے سمودر میں چلتے ہوئے یدھپوت پر اتر سکتے ہیں ایک بار فیول بھرنے پر یہ لگاتاگ 10 گھنٹے کی اڑان بھر سکتا ہے یہ ہوا میں ہی فیول کو بھر سکتا ہے ایسا اس نے فرانس سے بھارت آتے ہوئے کیا بھی تھا سترہ جولائی کو دونوں دیشوں کے بیچ کمانڈر استر کے سولہوے دور کی بیٹھک ہوگی بیٹھک میں لسی پر تناؤ کو کم کرنے کو لے کر باتچیت ہوگی بتا دی کی پندرہ جون 2020 کو چینی سینکوں کے ساتھ ہنسک جھڑپ ہوئی تھی جس میں چین کے کئی جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اس جھڑپ میں جا باز بھارتی سینک بھی اس شہید ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ پنا ہوا ہے موسیقی